اگر ایک انسان جو آپی کا بیچ میں سے ہے آپی کے سماج کا حصہ ہے اس کے ساتھ اگر ننیائے ہوگا آپ نہیں کھڑے ہوگے تو کل آپ کی بھی باری ہے بچے گا کوئی بھی نہیں سارے کے سارے مردے ہیں سارے کے سارے گلام ہیں بندوہ مزدور ہیں جب سماج کی بات آتی ہے کوئی کسی کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہوتا اور وہ بیقتی اکیلا ہی لڑتا رہتا دم ہوتا ہے تو جیت کے نکل جاتا ہے نہیں تو نہیں آپ لڑیے ہم آپ کے ساتھ کندے سے کندھا قدم سے قدم ملا کر ساتھ میں ہیں کسی چرہ کی آپ کو ہماری طرف سے تو کم سے کم کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی دن من دن ہر طرح سے ہم آپ کے ساتھ میں ہیں آپ تو شکر سمجھو کہ یو اے پی اے کانون لگا کے آپ کو جیل میں نہیں بھیجا گیا یہ ان کی مہروانی سمجھو آپ نہیں تو یہ حال ہوتا ساتھیوں آج یہاں جنتر منتر پر ہم ڈاکٹر ریتو کے ساتھ جو انیائے ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں یہاں پر اپنی آواز اٹھانے آئے ہیں ڈاکٹر ریتو نے کہا کہ میرا کوئی کسور نہیں ہے ڈاکٹر ریتو کا کسور یہ ہے ایک تو یہ پڑھی لکھی پی ایس ڈی کیے ہوئے ڈاکٹر اوپر سے شیڈل کاس ہیں ڈلیت ہیں اور وہ بھی دلی انیویسٹی میں یعنی کریلا اور نیم چڑھا اور وہ بھی مہیلا بھی ہیں اتنے سارے گھن لے کے آپ آرہ سے سٹک رہا ہوگے اور پھر کہوگے کہ آپ کا کسور نہیں ہے یہی تو سب سے بڑا کسور ہے جس جاتی سے آپ ہیں جس سماج سے آپ ہیں اس میں ایک کہا وطہ پڑی میں نے جانتا آپ نے سنی ہے انہوں سنی کہ اس جاتی سے اس دیش کی گھاس بھی جلتی ہے تو آدمی کی تباتی چھوڑو آپ اور ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے ہیں میں تھوڑا سا میرا طریقہ ہینڈل کرنے کا دوسرا ہے آپ کہہ رہے ہیں نا اس نے مجھے بلایا اور مجھے اپمانت کیا جب وہ آپ کا اپمان کر رہی تھی ایک ڈھلے ہاتھ کا آپ دیتی ہیں آپ تو عورت ہیں آدمی مارت ہے تو الگ بات ایک کنپٹی پہ دیتی ہے اس کے پرنسپل کے تو پتہ لگ جاتی ہے اسے اکھل آتی اسے پتہ لگتی کہ آر ایس ایس کیا ہے اور کیا ہے دلیل سماج کے لوگ ہم نے اچھا اچھو کو ٹھیک کیا ہے دلی میں اتنے سال سے پیچھلے اٹھائیس سال سے وقالت کر رہے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہے جو چوبی کر جائے طریقے سے کام کرتے ہیں آپ کا افسوس کیا ہے میں جو یہاں پہ آپ کی جو لیے سب سے بڑی دکھت بات جو مجھے نظر آ رہی ہے دلی اونیورسٹی میں اتنے پروفیسر سے اپنے لیکن آج اس سمیں آپ کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں کھڑا مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھتا تھا بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن مجھے لگتا سارے مرگے مردے ہیں سارے کے سارے جیسے دو سو پوائنٹ روستر کے سلسینے میں اسی جنتر منتر پر ہم لوگوں نے جب مارچ کیا تھا بہت بڑی سنکھیا تھی اس میں پروفیسرز کی بہت بڑی سنکھیا تھی انہیں آج آپ کے ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے تھا افسوس وہ آپ کے ساتھ میں نہیں ہے وہ سننے ہوں تو نشت روپ سے انہیں بھانو پرتاب سنگھ کی بات سننی چاہیے اگر ایک انسان جو آپ ہی کا بیچ میں سے ہے آپ ہی کے سماج کا حصہ ہے اس کے ساتھ اگر ننیائے ہوگا آپ نہیں کھڑے ہوگے تو کل آپ کی بھی باری ہے بچے گا کوئی بھی نہیں اس بات کو سب کو سمجھ لینا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ اکیلی نہیں ہیں ڈکٹر صاحب اس دیش میں دلیتوں کے ساتھ مسلموں کے ساتھ جتنی ادیچار ہوتے ہیں انیائے ہوتے ہیں اس کی کوئی سیما نہیں ہے بھائی محمود پراشا یہاں پہ ہے میں وکیل ہوں میں جانتا ہوں میرے پتاجی جد رہے ہیں عدالتوں میں آپ مقدمہ اٹھا کے دیکھئے جتنے مقدمیں چلنے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان سارے مقدموں میں چاہے وہ سروس کے مقدمے ہو چاہے وہ فوزداری کے مقدمے ہو ان میں کم سے کم ساٹھ سے ستر پرسنٹ مقدمیں دلیتوں کے مسلموں کے اور او بی سی کے خلاب میں چلنے ہیں تو آپ تو چارہ ہیں ان کے لیے ہم لوگ تو واقعی میں ان کے لیے چارہ ہیں جو چارہ سمجھ کے ہمیں کھانے کا پریاز کرتے ہیں لیکن ایک کہاوت ہے میں نے جانتا آپ نے سنی نہیں سنی کبھی کانٹا دیکھا ہے آپ نے کانٹا جب یوں پڑا ہوتا ہے نا کوئی بھی پیر رکھ کے نکل جاتا ہے اور جب کانٹا یوں کھڑا ہو جاتا ہے تو جو بھی دیکھتا بچ کے نکل جاتا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے ابھی ہماری جو یہ چھوٹی بہن نہا بھارتی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور ہم لوگوں کو مجبوطی کے ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے وہ بلکت صحیح کہہ رہے تھی کیونکہ اگر آپ مجبوطی سے کھڑا نہیں ہوں گے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر کے چلا جائے اور اس سماج کا سب سے بڑا دربھاگ یہ ہے کہ نہ کیول جو ساتھی ہوتے ہیں ڈیپارٹمنٹ کے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نیتہ ہیں میں بہت پرسنل روپ سے جانتا ہوں چاہے سنسد میں بیٹھے ہوئے ایم پی ہوں راجے سبا یا لوگ سبا کے اور چاہے ویدھان سبا میں وہ ہوں ایم ایل اے اور ایم ایل سی سارے کے سارے مردے ہیں سارے کے سارے گولام ہیں بندوہ مزدور ہیں جب سماج کی بات آتی ہے کوئی کسی کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہوتا اور وہ ویکتی اکیلا ہی لڑتا رہتا دم ہوتا ہے تو جیت کے نکل جاتا ہے نہیں تو نہیں ہوتا میں ایک ادھارن بتاؤں گا آپ کو اس سے سمجھیں گے ویکتی کا ادھارن میرے پتا جی یہاں پر ایڈیشن ڈسٹکین شہشن جہستے دلی میں نائنٹی ون میں پوری دلی میں جتنے شہشن جہستے جرنل کے اور شروع کارس رو بی سی کے سارے ان سم میں سب سے سینئر تھے لیکن میرے پتا ایماندار تھے میرے پتا انٹیلیجنٹ تھے کسی کے ہاں جا کے ہولی دیوالی جا کے نمستے نہیں کرتے تھے اپنا کام ہے کرنا ایمانداری سے کرنا ہے اور اوپر سے مطلب ایماندار انٹیلیجنٹ اور ہیکڑ اور وہ بھی شہدرو کاسٹ تو پھر کیسے کون پرداز کرے گا نائنٹی تھری میں پاپا کو کمپلسری ریٹار کیا بینا کسی کسور کے بینا کسی کسور کے ڈلی ہائی کورٹ میں سات سال تک مقدمہ لڑا ہم نے چار سال مقدمہ چلا ستائیس بینچ بدلی چھتیس جج بدلے ایک مہینے تک بہث ہوئی اور ججمنٹ ریزر وقت لیا تین سال بعد ججمنٹ دیا جب میرے پتا جی سپر انویٹ ہو گئے یعنی ان کی نوکری کا ٹینیور ختم ہو گیا ساٹ سال ہو گئی اور ججمنٹ لکھا جسٹس دیوالدر گپتا نے یہ ایٹ ایسے بریلینڈ رافیسر کا ڈلی ہائی کورٹ نے کیریئر ختم کر دیا جس کے خلاف کچھ نہیں تھا سب کچھ یہ ہونے کے بعد اور پھر اس کے بعد میں ہائی کورٹ اپنے ہی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئی سپریم کورٹ میں جسٹس لاہوٹی آرسی لاہوٹی انہوں نے بہت کسکے ہائی کورٹ کو لطانا کہ اتنا بریلینٹ ایک آفیسر اس کا پورا کیریئر ختم کر دیا اور اب اس کے لئے آپ کی بے شرمی یہ کہ آپ یہاں آئے ہیں سپریم کورٹ میں آپ یہ پیڈیشن واپس لیجی اگر ہم نے آورڈر پاس کیا تو آپ کو دکھت ہوگی وہاں سے بھی ہم جیتے ہوا کیا نتیجہ کیا ہوا یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں عدالت سے نائے ملا پر نائنٹی ون میں اگر میرے پیتا جی ہائی کورٹ جج بنتے تو سپریم کورٹ جج بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا ایک بریلینٹ آفیسر کا کیونکہ وہ شیڈل کاس تھا اماندار تھا ہیکر تھا انٹیلیجنٹ تھا بولنے والا تھا لڑنے والا تھا گولامی کرنے والا نہیں تھا اس کا کیریئر چوپٹ کر دیا جو سماج کو اس کا لاب ملتا جو لوگوں کو نیائی ملتا وہ کچھ نہیں ملا تو ڈکٹر ریتو آپ اکیلی نہیں ہیں اس سارے سب کچھ ہیں اور میں نے اسی دن تے کیا تھا میں اس سمائے آئی ایس کی تیاری کرتا تھا میرے ایکزام تھے میں نے اسی دن تے کیا کہ آج کے بعد وقالت کریے وقالت کر رہا ہوں اور آپ سماج کے میدان میں ہو پولٹیکل پارٹی بھی ہے آپ کو بھی ڈکٹر صاحب سوچنا پڑے گا آپ لڑیے ہم آپ کے ساتھ کندے سے کندھا قدم سے قدم ملا کر ساتھ میں ہیں کسی چرہ کی آپ کو ہماری طرف سے تو کم سے کم کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی تن من دھن ہر طرح سے ہم آپ کے ساتھ میں ہیں لیکن ہمیں اور کچھ کام کرنا پڑے گا میں جانتا ہوں یہ سنگرش میں یہ جو سارا سنگرش ہے ہم لوگ یہ بھی پلان کر سکتے ہیں باقی دیکھیں گے اب کس طرح سے اور کیا ہوگی کہ ہم یونیورسٹی کا وی سی کا گھراب کریں کیونکہ آپ کے کیس میں بڑی ایک عجیب بات ہے پرنسپل نے آپ کو ہٹایا ہے پرنسپل تو اپنٹنگ اتھارٹی نہیں ہے آپ کی اور جو اپنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اسی کو پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ہٹا سکے اور آپ کے کیس میں اپنٹنگ اتھارٹی ہے چیئرمن چیئرمن آپ کے ساتھ میں لیکن پرنسپل اتری طاقتور ہو رہی ہے کہ وہ پرنسپل آپ کو ہٹا کے چیئرمن کی بات کے ویرود بھی اور مجھے سے ہیں اور آپ کو اتنا بری طرح سے پرطاڑیت کیا جا رہا ہے اور اوپر سے کیونکہ آپ کے ساتھ یہ بھی ہے بلکت صحیح بات ہے کسان آندولن میں ہم سب دیکھ رہے ہیں پورا دیش دیکھ رہا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کتنی مکھرتا کے ساتھ آپ کی سانوں کی آواز اٹھا رہی ہے آپ کو دیکھا CINRC کے آندولن میں آپ نے کتنی مکھرتا کے ساتھ میں آواز اٹھائی ہے آپ تو شکر سمجھو کہ UAPA قانون لگا کے آپ کو چیئرمن نہیں بھیجا گیا یہ ان کی مہروانی سمجھو آپ نہیں تو یہ حال ہوتا تو جو ویکتی اب آپ دیکھیں کتنی قوالیٹی ہیں نمبر ایک شیڈل کاس نمبر دو انٹیلیجنٹ ڈاکٹر پڑھلی کی نمبر تین مہیلا نمبر چار سرکار کے خلاف بولنے کی ہمت رکھنے والی نمبر پانچ آندولن کرنے والی اتنی ساری خوبیاں لے کے اور اوپر سے دلت اتنی ساری خوبیاں کون برداشت کرے گا میں آپ سے صرف یہ نویدن کروں آپ سے بھی اور جو بھی سننے ہیں ان مردوں سے بھی میں تو انہیں مردے ہی کہتا ہوں جو اپنے لیے نہیں لڑ سکتے اپنے سماج کے لیے نہیں لڑ سکتے اپنے بھائیوں کے لیے نہیں لڑ سکتے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے آ سکتے وہ مردے ہی ہیں میری نظر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہ چاہے دلی انیورسٹی کے پروفیسر ہوں چاہے کسی بھی سکشہ ویباد سے جڑے ہوئے ہوں کوئی بھی لوگوں سماج کے لوگ ہوں جب سماج کے ایک ساتھی کے ساتھ دکت ہے سب کو ساتھ میں کھڑے ہونا چاہے سارے بھیدباب مٹا کے پر میں آپ سے یہاں نیویدنی یہ کرنا چاہوں گا سمپل آپ اپنی لڑائی لڑیے ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم نشچت روپ سے اس میں سفل ہوں گے کوئی شکوالی بات نہیں ہے پر آپ اس کو اپنی سفلتہ مان کے وہی رکمت جانا آپ کے جیسے وقتی کی ضرورت ایک کلاس میں پڑھانے سے کہی جادے سماج میں آکے سماج کو سمجھانے اس کی لڑائی لڑنے کے لیے ضرورت ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی ضرورت سماج کو ہے نیہا جیسی جو چھوٹی بہن ہے یہ ہماری نفدیب کا اور جو ہے بہن ان کی ضرورت سماج کو بہت زیادہ ہے تو آپ کے پل یہاں تک نے یہ لڑائی تو لڑنی ہے چھوڑنی نہیں ہے اس لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے اور اسی کے ساتھ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اور میں پھر کہوں گا ڈکٹر ریتو آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں ہم سب آپ کے ساتھ میں ہیں پوری طاقت سے ساتھ میں ہیں جو بھی ہم سے سیوگ مدد چیئے گی ہر سمیں چوبیسو گھنٹے آپ کو اپرابد رہے گی بہت بہت شکریہ جائے بھیم نمو بدھا ہے بہت شکریہ